ملک بھر میں بیالیس کنٹونمنٹ بورٹس کے دو سو انیس وارڈ میں بلدیاتی الیکشنز ایسے میں کانسٹرز کے انتخاب کے لیے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہی جو شام پانچ بجے تک جاری رہے گی بڑے شہروں میں کونسی جماعتوں کے کتنے امیدوار آمنے سامنے ہیں اور گزشتہ انتخابات میں کس پارٹی کے کتنے امیدواروں نے میدان مارا تھا یہ بتا رہے ہیں ساتھی اینکر رمیز احمد ملک بھر کے بیالیس کنٹونمنٹ بورٹس کے دو سو انیس وارڈ میں انتخابی دنگل بڑے شہروں میں کونسی جماعتوں کے کتنے امیدوار آمنے سامنے ہیں اور گزشتہ انتخابات میں کس پارٹی کے کتنے امیدواروں نے میدان مارا تھا آئیے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بڑے شہر کراچی کی بات کرتے ہیں جہاں چھے کنٹونمنٹ بورٹس کے بیالیس وارڈ میں تین سو تینٹالیس امیدوار ودے مقابل ہیں سب سے زیادہ اتالیس امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں پیپلز پارٹی کے چالیس جماعت اسلامی کے چھتیس ایمکیم کے اکتیس اور پی ایس پی کے ستائیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں دوہزار پندرہ انتخابات میں ایمکیم سب سے آگے تھی لاہور کے دو کنٹونمنٹ بورٹس کے بیس وارڈز میں دوستو انتر امیدوار حصہ لے رہے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے امیدوار تقریباً تمام وارڈز میں آمنے سامنے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے نو امیدوار بھی میدان میں ہیں دوہزار پندرہ کے انتخابات میں نون لیگ کا پلڑا بھاری تھا راول پنڈی کنٹونمنٹ بورٹ انتخابات کی بات کی جائے تو یہاں پر تیراسی امیدوار حصہ لے رہے ہیں مسلم اگنون دس، تیریک انصاف دس، جماعت اسلامی آٹھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے آٹھ امیدواروں میں مقابلہ ہیں گزرشتہ انتخابات میں مسلم اگنون نے یہاں سے کلین سویپ کیا تھا تشاور کی بات کریں تو یہاں پانچ وارڈز میں پینتالیس امیدوار آمنے سامنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پانچ، پی ٹی آئی پانچ، پی ای میلن پانچ، این پی پانچ، جماعت اسلامی پانچ اور جی ایو آئی فے کا ایک امیدوار مدے مقابل ہیں گزرشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو یہاں سے بڑھتری ملی تھی کوئٹا کے پانچ وارڈز میں اکتسیس امیدوار مدے مقابل ہیں پی ٹی آئی کے پانچ، جی ایو آئی فے کے پانچ، پیپلز پارٹی کے چار، ہزارہ دیموکریٹک پارٹی کا ایک اور بیس امیدوار مدے مقابل ہیں گزرشتہ مقابلے میں امیدواروں نے یہاں میدان مارا تھا